ویلکم ٹو سی جی پنسانس روالہو چینل میں تمام دوستو خوش آمدی دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نشادر اوئل نشادر کا تیل بنانا بینگن کے مدد سے ہم نشادر کا اوئل بنائیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے استعمالات کیا ہیں خوراکی اور مشاکی وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم بات پریں گے خوراکی یہ تیل جن لوگوں کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا اور کارگر ہے چلیں سٹارٹ کہتے ہیں کس طرح بنانا ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے نشادر ٹھیکری لے لینا ہے جتنا ہمیں چاہیے اتنا نشادر ٹھیکری لے لیں اور اس کو اچھے سے بریگ پیس لیں بریگ پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنا نشادر ہو یعنی کہ 20 سے 30 گرام ایک بینگن کے اندر آپ نے بھرنا ہے بینگن کی سب سے پہلے آپ نے اوپر سے ڈنڈی کو اتار دینا ہے ہاتھ کی مدد سے اور کوشش کریں کہ کسی دھہات کا بینگن کو کارتے ہوئے استعمال نہ ہو کسی لکڑی کی مدد سے بینگن کے اندر سے آپ نے اس کا گودہ نکال دینا ہے اندر سے اس کا سارا گودہ آپ نے نکال دینا ہے اور سائیڈوں سے زیادہ نہیں اتارنا گودہ آتا ہے انچ رہنے بھی دینا ہے یہ دیکھ لیں ویڈیو سبسکرائب کر لیں چینل کو اگر نہیں کیا بھی تھا اور آگے چلتے ہیں گروپ کی ویڈیو میں واٹس اپ گروپ کیمیہگری واٹس اپ گروپ جوائن کرنے کے لیے ڈسکرائب میں لنک دیا ہوا ہے اور سکرین پر نمبر بھی دیا ہوا ہے اگر آپ نے گروپ جوائن کرنا ہے اور ڈسکرائب میں لنک دیکھ لیں وہاں سے آپ ڈیک یوائن ہو جائیں گے اگر آپ کو ڈسکرائب کرا نہیں پتا تو اوپر دیا گیا ہے واٹس اپ نمبر پر آپ میجھے میچیج کریں تو میں آپ کو جوائن کر دوں گا ابھی ویڈیو کی طرح واپس آتے ہیں نشادر جو بری پاورڈر کیا ہوا تھا یہ بینگن کے اندر آپ نے بھر دینا ہے حس بے ضرورت اس میں کوئی وزن کی پابندی نہیں ہے کہ وزن زیادہ یا کام ہو جائے گا تو اویل نہیں بنے گا اس کے بعد جو اندر سے گودہ نکلا تھا بینگن کا وہ دوبارہ ہم نے نشادر کے اوپر بھر دینا ہے اور تھوڑی سی جگہ اوپر آپ نے چھوڑ دینا ہے بینگن کے اوپر نشادر بھرتے ہوئے تاکہ یہ گودہ آسانی سے اوپر آ لیں اس کے بعد ایک جالی والا کپڑا لیں اور اس کے اندر اس کو باند دیں اور جو دوست نئے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل دیں اس کو جالی دار کپڑے میں آپ نے بینگن کو باند دینا یہ آپ ایک سے زیادہ بھی بینگن بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہوا میں تار کے ساتھ دھوپ میں لٹکا دینا تین سے چار روز تک اگر آپ کے پاس تار اویلیبل نہ ہو چھت اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر بھی لٹکا سکتے ہیں جہاں پر دھوپ کا آنا لازمی ہو اور اس کو جالی کے ساتھ باند بھی سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر دھوپ پڑے گی تو اندر اوئل بنے گا اور دھوپ میں رکھنا ہے اس کو لازمی ہے تین سے چار روز تک اب یہ تین دن کے بعد ہم نے اس کا اویل نکالنا ہے ایک جالی لے ایک بھی کر لیں اور اس کے اوپر یہ بینگن الٹا کر کے رکھ دیں اندر سے جتنا بھی اویل بنا ہوگا سارا باہر آ جائے گا چینل اگر ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملے اب اس اویل کو آپ نے کانچ کے برطن میں ہی رکھنا ہے کانچ کی بوتل لے لیں اور ربر کا ڈھکن ہو اگر آپ اس کو کھلا رکھیں گے بیکر کو تو آپ کا اویل اڑ جائے گا اس کو شیشی کی بوتل میں بند کرنا اور ربر کا اوپر ڈھکن لگا دینا اب اس تیل کے استعمالات کی طرف چلتے ہیں اس کے جو یوزیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو تو آپ کیمیائی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا دوسرا چینل ہوویزر کریں اس کے علاوہ جس کو سانس کی پروبلم ہے سانس لینے میں دشواری آتی ہے اکسیجن نیول کام ہوتا ہے تو نیم گرم پانی میں اس کے تین سے چار قطرے ڈال کے دو ٹائم صبح اور شام پی لیں تو آپ کا سانس کا پروبلم ٹھیک ہو جاتا ہے تھینکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی